تو چلو کار کرتے ہیں دیکھیں اب دیکھو بونی اتنے دنوں بعد آئے ہوں تو پہلے دن پڑھا ہی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا میں نے آپ لوگوں کو جو دو تین باتیں گروہ منتر سکھائے تھے وہ گروہ منتر فالو کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو سب سے پہلا جو گروہ منتر تھا وہ یہ تھا رو جانا شام کو کھانا کھانے کے بعد ایک گھنٹے ووک کرنا ہے اور آپ نے پچھلے دس دن میں کیا پڑھا ہے اس کو ریوائز کرنا ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں اور جو فالو نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے رام کسی کو مارے نہیں اپنے آپ مر جاؤ گے تم کر کر پھوٹے حسنس کے کہہ ہو رہے ہو یہ تمہارے لیے ہی ہے تم ہی ہو جو اپنے آپ مرو گے کوئی اور نہیں مارے گا تمہیں اور دوسرا میں نے کہا تھا کہ صبح اٹھتے ہی پندرہ منٹ تک جو ہے پلنگ پر بیٹھے بیٹھے کچھ بھی نہیں کرنا ہے سیدھا اٹھتے ہی پلنگ پر بیٹھتے ہی جو ہے وہ پندرہ منٹ تک ریوائز کرنا ہے کہ کل کیا پڑا تھا پرسوں کیا پڑا تھا نہیں ہے یاد یہ کتے لوگ ان دونوں چیزوں کو فالو کر رہے ہیں ایسنسلی ایک دو تین چار تو بس آپ لوگوں کی لیے ہی ایشور ان بچوں معاف مت کرنا اور ویسے ہی آپ خیر معاف تمہارے کرنے اور نہیں کرنے کی جورتی نہیں ہے یہ خود ہی اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے ہیں یہ خود ہی اپنے آپ کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو ہونے دے ان کی اچھائی یہی ہے تو یہ ہی آپ پتہ نہیں کیوں ان باتوں کو سیریسلی نہیں لے رہے ہیں اگر آپ نے چار پانچ دن بھی وہ چیز اگر کی ہے پریکٹس تو آپ کو اپنی پڑائی میں آمول چول پریورتن دیکھنے کو ملا ہوگا سامن نتیہ ہم پڑھتے ہیں تھوڑے دنوں بعد چیزوں کو بھول جاتے ہیں تو جو پڑی ہوئی چیزوں کو جب بھول جاتے ہیں تو پھر پڑنے کا اتصا نہیں بنا رہتا ہے آپ آدمی کو اندر سے ہی لگتا ہے کیا مطلب اتصا رٹ رہے ہیں پھر تھوڑے دن بعد پھر بھول جائیں گے اور پھر چیزیں چونکہ یاد نہیں رہتی ہے بھول جاتے ہیں تو نئی چیز جو پڑتے ہیں اس کو اور جو پرانی چیز پڑی ہوئی ہے اس کو کو ریلیٹ بھی ہم نہیں کر سکتے اس لیے تلناتمک سٹڈی جو ہے وہ کمپیریٹیو سٹڈی بھی نہیں اپاتی ہے اس سے ہمارے کنسیپٹس نہیں بنتے ہیں ہمارے وچار نہیں بنتے ہیں ہمارے تھوڑٹس نہیں بنتے ہیں ہمارے آئیڈیلوجی نہیں بنتی ہے اور وہ اگر نہیں بنتی ہے تو پھر پڑائی کے پرتی ہمارا اتصا اتنا نہیں رہتا ہے اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کی چیزیں جو پڑی ہے وہ آپ کے آپ کو یاد رہنی چاہیے پلس آپ کے دماغ میں گھومتی رہنی چاہیے تاکہ جو ہی آپ جو نئی چیز کو پڑھو گے تو اس وہ پرانی چیز سے کس طرح سے ریلیٹ کر رہی ہے اس کی اپوزٹ ہے اس کے پیرلل ہے یا اس کی سہیک ہے کس طرح سے ہے وہ والی بات تو وہ ایک کمپیریزن جو ہے تلنا چلتی رہتی ہے اور تلنا چلنے سے ہمارے اندر ہمارے تھوٹس بنتے ہیں خود کے سیلف میڈ ایک وچار پہلے کا پڑا ہوا ہے دوسرا وچار آپ نے پڑا اور دونوں وچاروں کے بیچ میں کیا سمبند ہے اس سے ایک تیسرا جو وچار آپ کا اپنا جو تھوٹ بنتا ہے وہ تب ہی بنے گا لیکن اگر آپ نئی پرانی چیز یاد ہے نہیں اور نئی چیز پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے تو آپ کیول ٹکڑے 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 پڑھ رہے ہیں اس کے بعد کبھی ایک ساتھ بیٹھ کے پرانی چیزوں کو ریویجن بھی کر لیں گے تو بھی اس سے وہ فائدہ نہیں ہوگا اس لیے پڑھا ہی آپ کے تھوٹ پروسس میں آپ کے خود کے تھوٹس ڈبلپ تب ہی ہوں گے جب میں نے جو یہ پروسس کا ہے اس کو آپ فالو کرو گے تو پلیز ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا کی اور بہت اچھا لگے گا آپ کو اگر اس چیز کو اگر آپ فالو کرو گے دو رو جانا شام کو کھانا کھانے کے بعد ایک گھنٹے تک واک کریں اور اس سمیں آپ نے پچھلے دس دن میں کیا پڑا ہے ان چیزوں کو ریکال کریں اور صبح اٹھتے ہی آپ کچھ بھی نہیں کرنا ہے ٹوالٹ بھی نہیں کرنا کلہ بھی نہیں کرنا ہے پلنک سے نیچے پیر بھی نہیں رکھنا ہے اور پندرہ منٹ تک بیٹھے بیٹھے جو کل کیا پڑا تھا پرسوں کیا پڑا تھا یہ چیز پڑھ لی ہے تو ایک تو آپ کی میموری شارپ ہوگی پرانی چیزیں یاد رہے گی بھولو گے نہیں اور دوسرا صبح کی بونی اگر آپ کے پڑھائی کے وچاروں سے ہوئی ہے تو پورے دن آپ کے دماغ میں صبحاوی گروپ سے پڑھائی والی باتیں ریپیٹ ہوتی رہے گی دماغ میں وہ گھومتی رہے گی کچھ نکچ تو سوچتا ہی ہے دماغ تو آپ کا دماغ باقی چیزیں سوچنے کی بجائے پڑھائی کے بارے میں سوچے گا اور دن بر پڑھائی کے تھوٹس چلیں گے تو وہ ایک طرح کا آٹومیٹک ریویزن جو ہے وہ آپ کے دماغ میں ہوگا اور ایک ڈفر وقتی سٹوڈینٹ اور ایک انٹیلیجنٹ سٹوڈینٹ میں یہی فرق ہوتا ہے کی انٹیلیجنٹ سٹوڈینٹ کے دماغ میں پڑھائی کی باتیں چلتی رہتی ہے اس لیے نیچرل یا آٹومیٹک ریویزن اس کا ہوتا رہتا ہے اور اس لیے اس کو چیزیں یاد رہتی ہے اور جو ڈفر سٹوڈینٹ ہے وہ کہل جب پڑھتا ہے تب ہی پڑھائی کے بارے میں سوچتا ہے اور نہیں پڑھتا ہے تو اس کے دماغ میں پڑھائی کے اس کو چیزیں یاد نہیں رہتی ہے تو یہ میری تو ایک بار پھر سیریس ریکویسٹ کروں گا میں آپ لوگوں سے اگر اس چیز کو مانے تو آپ کی پڑھائی ایک گناہ نہیں دو گناہ نہیں دس گناہ زیادہ امپروو ہو جائے گی اور نہیں مانو تو پھر وہ ہے یہ رام کسی کو مارے نہیں نہیں اتیارہ رام اپنے ہاپ مر جائے گا کھر کر کھوٹے کام گروہ کی بات نہیں مانو گے تو مرو گئی شراب ہے میرا یہ سیریس تو ایسے ہو گئے تھے لاشٹ میں کہ جیسے واقعی مانی لوگے اب تو مان لوگے پہلے بھی ایسا ہی کہاتا تم نے پہلے ایسا نہیں کہاتا کہ سر ہم آپ کی یہ بات نہیں مانیں گے چلیے تو آرٹیکل کان تک ایک سو تینہ لس تک ہو گیا